خبر یہ کہ ایران کا یہ کہنا ہے اور ایران نے باقاعدہ سٹریس کیا ہے صرف کہانی یہ کہا ہے ایک ریکویسٹ بھی آپ کہا سکتے ہیں انڈیا سے کہ ایران انڈیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا ہم سے آئل بائے کرے انڈیا ہم سے تیل خریدے اور اس نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر اس کے بدلے میں ہم بھی جو ہماری ضرورت ہے انڈیا سے پوری ہو سکتی ہے ہم اس سے وہ خریدے خبر جو ہے نا بڑی عجب سی آئی ہے اور یہ والی شیٹ جنرل جو ففت ہے اس میں سعودی ریبی اور یو ایس آن ہائی الیرٹ آفٹر وارنگ آف ایمنٹ ایرانیان اٹیک یہ جو ایمنٹ ایرانیان اٹیک وہی کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی ریبی اور امریکہ ایمنٹ ایرانیان اٹیک کیونکہ ایران کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں والی شیٹ جنرلی بریک کر رہا ہے خبر تو ایران اور اس کے بعد جو ہے ایک سوال یہ کھڑا ہوگی ایمنٹ اٹیک یعنی لازم اٹیک ہونے والا ہے کوئی ایران کی طرف سے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت انڈیا مختلف قسم کے میزائلز بنا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں آہ ملیٹری پلانز بنا رہا ہے باقی چیزیں وہاں پہ شاید سعودی ریبی کے ساتھ تھوڑا complications ہو جائیں گے because on security matters india may not want to take sides with saudi ریبی against amerika against iran right yeah this طرح سے وہ iran کے ساتھ بھی side نہیں لیں گے against saudi ریب so i have a feeling کہ ایسا india powerful ہوتے جا رہا ہے وہ gap ambitions تو وہاں کے وہاں ہیں pakistan کی foreign policy has not adjusted to the enormous increase in indian capabilities financial and otherwise iran نے بقاہدہ سعودی عرب پر حملے کی دھمکی ڈے ڈالی ہے سعودی عرب کی طرف امریکہ کھڑا دکھتا ہے تو دوسری طرف iran نے بھارت سے گوہار لگایا ہے جس طرح روس یکرین جدھ میں یکرین کے ساتھ امریکہ ہے اور رسیا سے بھارت تیل خرید کر اس کی آرثک مدد کر رہا ہے اسی طرح بھارت iran کے بھی آرثک مدد کرے کیا ہے آگے کی کہانی سنتے ہیں خبر یہ کہ iran کا یہ کہنا ہے اور iran نے بقاہدہ stress کیا ہے صرف کہانی یہ کہا ہے ایک request بھی آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا سے کہ iran انڈیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا ہم سے oil buy کریں انڈیا ہم سے تیل خریدے اور اس نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر اس کے بدلے میں ہم بھی جو ہماری ضرورت ہے انڈیا سے پوری ہو سکتی ہے ہم اس سے کریں جس طرح کہ iran خان صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کی کیا policy ہے وہ کس طرح چلتے ہیں آزاد policy انڈیا کی پی ایم موڈی کے آپ ذرا فورن policy دیکھیں وہ جس طرف سے چاہتے ہیں اس طرف سے وہ چیز خرید لیتے ہیں اپنے دشمنوں سے بھی اور دوستوں سے بھی تو اس کی سب سے بڑا لوجک یہ ہے کہ وہ independent ہے اور ان کی economy بہت زبردست ہے ان کی trade بہت زبردست ہے اکانومی تو fifth largest ہے لیکن ان کی trade امریکہ سے ہے اب امریکہ نے کیوں نہیں ان کے پر بابندی لگائی اس 400 کی جو سارا چلا تھا باتچیت ہوئی تھی پھر تیل بھی خریدا انہوں نے کیوں نہیں لگائی بابندی انہوں نے نہیں لگانی تھے اور انڈیا کو بھی پتا تھا کہ امریکہ نہیں لگا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اب ایک ایک بڑی اکانومی کو اور بڑی طاقت کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتا جس طرح کہ وہ ہمیں ڈیل کرتا ہے کیونکہ ہماری اس کے ساتھ کوئی ایسا چیسی trade ویڈ اس طرح کی چیز نہیں ہے کوئی ہمیں تو ابھی کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے سب سے زیادہ خطرناک ترین ملک کرا دے دیا تھا آپ کو یاد پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں وغیرہ وغیرہ وہ تو بعد میں تو سب ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ہے تو میں یہ خبر جو ہے بڑی عجب سی آئی ہے اور یہ والشیٹ جنرل جو ففت ہے اس میں سعودی عربی اور یو ایس آن ہائی الرٹ آفٹر وارننگ آف ایمنٹ ایرانیان اٹیک یہ جو ایمنٹ ایرانیان اٹیک ہوئی کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی عربی اور امریکہ ایمنٹ ایرانیان اٹیک کیونکہ ایران کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں والشیٹ جنرلی بریک کر رہا ہے خبر تو ایران اور اس کے بعد جو ہے ایک سوال یہ کھڑا ہوگی ایمنٹ اٹیک یعنی لازم اٹیک ہونے والا ہے کوئی ایران کی طرف سے اور سعودی عربی اور سعودی عربی اور امریکہ کے تعلقات بھی آئیڈیل نہیں ہیں اس وقت خاص طور پر اوپیک پلس کا جو سوال ہوا ہے تو اور یہ معاملہ جو اٹھا ہے اور جس کے بعد سعودی عرب نے بالکل ریشن اور اوپیک پلس کیمپ میں جانے کا فیصلہ کی ہے تو یہ معاملات کیسے ہوں گے اور اسی لیے والشیٹ جنرل اگر کسی نے فردر اس پڑھنا ہو تو آج واشنگنٹ پورس کا یہ آرٹیکل دیکھ لیں کہ بائیڈنس جو سکس ہے بائیڈنس کونسکوینسیز فر سعودی عربی آر ریپنگ کوئیٹ یزلٹس یعنی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ تعلقات ہو کشید انڈیا پیچھلے دس اندرہ سال سے جو انڈیا کی ریلیشنشپ ہے انڈیا is paying its own bills جب انڈیا جاتا ہے کسی کے ساتھ کھانے کے لیے انڈیا will pay its own share اور انڈیا will pay the bill for both it's a very different scenario so and i'm sure the soudis respect that also right soudis کا کوئی بھی چیز کو رسپیکٹ کرتا ہے soudis اس کی بات اگر نہ بھی کی جائے around the world اگر یہ چیز کی جائے تو میں نے خل سارے لوگ اس کی پھر رسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا bill دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں ہاں that is very important can you pull your weight in the international system یہ تو بہت ہی سیدھا سادھا سوال ہے and میں نے یہ پہلی بھی بات شاید آپ کے شو پہ کی ہے دیکھیں کہ آدمی کو your ambitions should be in proportion to your capabilities right Pakistan کا شروع سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی capabilities اور پاکستان کی ambitions میں gap اور وہ gap بھرنے کے لیے وہ اس طرح کی حس جاتا ہے you know یہ جو terrorism کا بھی جو چکر شروع ہوا ہے it is to fill the gap between its foreign policy goals and its military capabilities میں جو gap ہے اس کو وہ bridge کرنے کی کوشش کر رہے ہیں constantly اگر if you ڈیران جو کہہ رہا ہے تو انڈیا اس سے تیل لے اور اس میں پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا امریکہ کی طرف سے کچھ کہا جاتا ہے جس طرح پہلے نہیں کہا گیا گا اچھا اس میں پھر دیکھیں نا یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ چاہ کیوں رہا ہے وہ اس لیے اس کی خواہش ہے کیونکہ ایران بھی کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو چیزیں اس کو چاہیے وہ بھی trade کرے انڈیا سے اور وہ بھی اس trade میں اس کے اپنی جو انپورٹ کر سکے products تو اس میں میں آپ کو ایک اور بڑی program ختم کرنے سے پہلے ایک اور بڑی اہم بات بتاتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں اس وقت کیونکہ ہم ان تین چار countries کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو دو countries ہے ایران اور انڈیا اس میں جب ہم technology کو دیکھتے ہیں حالانکہ ایران تو بڑا پیچھے ہے اس میں لیکن جو drone technology ہے اس میں بڑا competition ہے کیونکہ ایران نے بھی drone اپنی capacity جو ہے وہ بہت high کر لیا اور وہ جس طرح میں میں نے آپ کو کہا کہ اس نے دیا ہے یہ خیر وہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھی Ukraine میں جو ہے وہ اپنا سلیہ و سلیہ بھیجا ہے وہ بہینہ طور پر کہا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں تو یہ حیران ہوں کہ اگر پاکستان نے یہ کیا یا یہ countries ایسا سمجھتے ہیں جو کہہ رہے ہیں تو پھر پاکستان رشیہ سے oil لینے کی یا گندم لینے کی بات کیسے کر رہا ہے کیا رشیہ پھر یہ مانے کا بات وہ کہے گا کہ اچھا اگر برشیہ بھی یہ سمجھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم لوگ گودر جو ہے وہ اسلیہ دے رہے ہیں اور ہم سے سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ کا تناہ بہت پرانا ہے اور اس کے پیچھے ہیں ان دونوں دیسوں کا الگ الگ سمپردائی کا نتیو تو کرنا جہاں تک سعودی عربیہ کا سوال ہے سعودی عربیہ سنی بہولی دیس ہے اور سونی بہولی دیس ہونے کے ناتے سعودی عربیہ پورے دنیا کے سنی مسلمانوں کا نتیو تو کرتا ہے اس کے علاوے بھی سعودی عربیہ میں مکہ مدینہ جیسی مسلم دھرم کے نیتاؤں کے لیے مسلم دھرم کے لوگوں کے لیے ایک پبیتر ترسطہ رہے اس لیے سعودی عربیہ کا ستھان پوری مسلم دنیا میں بڑے سممان سے لیا جاتا ہے اس کے علاوے بھی سعودی عرب وائیسی کا ادھیق چھونے کے ناتے لگ بھگ ادھکانستہ مسلم دیسوں کا نیتہ بنا ہوا ہے دوسری طرف جہاں تک ایران کا سوال ہے ایران سیاہ بہولی دیس ہے اور دنیا کے جتنے بھی سیاہ بہولی دیس ہیں مسلم ان ساروں کا ایران نیتہ مانا جاتا ہے اور وہ لوگ ایران کو ہی اپنا ایک چھتر نیتہ مان کر اسے سممان دیتے ہیں اور اس پرکار کی خود سے آدر دیتے ہیں چونکہ دونوں دیس ایک سیاہ اور ایک سنی بہولی ہے اس کا ان دونوں دیسوں کے بیچ تناو لنبے سمیں سے بنا ہوا ہے بھارت کا جہاں تک سوال ہے بھارت کا سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ لنبے سمیں سے اچھے سمجھ چلیا رہے ہیں بھارت میں جو پارسی سمپودائے ہیں یہ دراصل ایران سے ہی آیا ہوا ہے سعودی عربیہ کے جو ابھی کنگ ہے جو پہلے پرنس تھے بین سولیمان وہ دو تین دن بات بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں اور وہ بھارت کے ساتھ اپنی سمجھوں کو اور آگے نئی اوچائیوں تک لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ جو سعودی عربیہ کی جو آلتھیک عوستہ ہے وہ وہاں کے تیل اتپادن پر آدھاری تھے سعودی عربیہ کے کنگ کو یہ پتہ ہے کہ یہ تیل زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیجنس کو اور آگے بڑھائیں اس لیے وہ بھارت کے ساتھ اپنے سمجھوں کو اور آگے پرگاڑ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ امریکہ چین اور ایوئی کے بعد سعودی عربیہ بھارت کا چوتھا بڑا بیپارک پارٹن ہے دوسری طرف ایران کے ساتھ بھی بھارت کے بڑے رمبے اور گہرے سمجھ چلے آ رہے ہیں ایران ایک سمجھ ایسا تھا کہ بھارت کا سب سے زیادہ تیل کا آپورتی کرتا تھا لیکن جب سے امریکہ نے ایران پر پرتبنس لگایا بھارت نے دھیرے دھیرے ایران سے تیل لینا کم کر دیا لیکن بشو کی راجنیت میں ایران ہمیشہ سے بھارت کی مدد کرتے آیا ہے حالانکہ جہاں تک جمہو کاسمیر کا مسئلہ تھا ایران تھوڑا سا بھارت سے ایسی تھی بدلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بعد میں بھارت کے ساتھ وہ جڑ گیا جیسا کہ سعودی عربیہ جمہو کاسمیر کے مملے پر بھارت کے ساتھ دیتے آیا ہے جہاں آج تالیبان کا سوال ہے تالیبان کے مسئلے پر بھی پاکیتان کی خلاف سعودی عربیہ اور ایران دونوں ساتھ کڑے دیکھتے ہیں اب ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ تناؤں بڑھ رہے ہیں اور ایران نے تو بقاعدہ دھمکی بھی نہیں ڈالا ہے سعودی عربیہ کی سرکشہ لگ بھگ ابھی تک امریکہ کرتے آیا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ بھی ابھی تھوڑی سعودی عربیہ کے سمندوں میں تلقی آئی ہے اور سعودی عربیہ جھ skeletی بھارت روس اور چین کے طرف جگتہ دکھائی دے رہا ہے حالانکہ بھارت اور امریکہ کے سمند اچھیا ہیں اس لئے بھارت کے طرف اگر سعودی عربیہ جگتہ ہے تو امریکہ کو کوئی دکھت نہیں ہوگی لیکن سعودی عربیہ اگر روس اور چین کے طرف جائے گا تو امریکہ کو جرور دکھت ہوگی لیکن یہ دونوں دیش سعودی عربیہ کو سیدھے مدد کرنے کے ستی میں نہیں ہے اجرائیل سعودی عربیہ کی کھل کر مدد کر رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ اجرائیل کئی بار سعودی عربیہ کی کہنے پر یا اشارے پر ایران میں درون حملے کر کے ایران کے کئی ٹھکانوں کو نسٹ کر چکا ہے اب اس ستی بھارت کے لیے یہ گمہیر بنی ہوئی ہے کہ دونوں دیستوں میں اگر جد ہوتا ہے تو بھارت کیسے کس کی مدد کرے گا دراصل بھارت اپنے کوٹنیتک پربھاؤ کا اوپیو کر کے ان دونوں دیسوں میں صلح کرانے کی کوشش کرے گا تاکہ جد کی نوبت ہی نہ آئے جیسا کہ انتراشتی جگت میں بھارت پر بشواس بڑھا ہے اور انتطاف بھارت پر ہی دنیا کے دیسوں کا بھروسہ ہے کہ بھارت ہی اپنے پربھاؤ کا استعمال کر کے روس یکرین جد کو ختم کر سکتا ہے لگبک وہی اسی تھی اب سعودی عربیہ ایران کے بیچ بھی ہونے جا رہی ہے ایک میں انتراشتی جگت میں جو بھارت کے ستھی ہے بھارت کامیاب ہی ہوگا اور یہ سب جسنکر اور موڈی کے پوٹنیتک کمال ہے آج کلی بس اتنا ہے جہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہیں